بس اتنی بات ہے کہ نجدیاں کو جان چھڑان دے کوئی طریقہ ہے کہ نجدیاں کو حکومت لے لے جائے اور انہاں ٹرامپنو اتنے اربان ڈالر دے توفید جڑے دیتے ہیں نو اس واسطے دیتے ہیں سن کہ ساڑھے حالات کبزی تو بار ہو رہے ہیں توسی ساڑھے سر تے ہاتھ رکھنے ہیں جدو کوئی مشکل آئے گی اسی رسول اللہ دی ہر چیز جناب اے انہاں تے حضور دے گمبت شریف دے بارے بھی انہاں تے خطر بہت گندے آزائے من اے دیتے تے پی ایج ڈی بھی ہو چکی نجدی مولویاں دی مدینہ یونیوریسٹی کہ اے شرک دا ذریعہ ہے انہوں کسے طریقے منتقل کر دیتا جائے جنت البقی اے تے اس تے تاقیق کر چکے اے کڑا کوئی انہوں کسے روکڑا ہے اے تے اللہ دا اپنا جڑا فضل ہے کہ اے رکی ہوئے ورنہ کیڑا پاک دنیا وچ کیڑا مسلمان ملک کے جڑے نجاک کوئے گو گھنڈے ہو اس تو وڈی کوئی گھنڈا کر دی ہے کہ آزادانہ تا اور تو حضور مسلم ہی نہیں پیش کرن دیں بندہ چار پانچ لاکھ روپے لا کے جاندہ اگو آواز کی آنڈی آزائے شرک آزائے حرام اے نا دوان چیزیں تو میں نے کوئی بندہ دسے کہ انہوں اتھے دین لی کیڑی رہنمائی کر دیں ایک بندہ پیسہ پیسہ جوڑ کے پتنی کمیں حضور دے دردے پہنچتا تو وہ آواز کی آنڈی آزائے شرک غارِ سور گیا آزائے شرک غارِ حرا گیا آزائے شرک مقامِ براہیم نے چمر لگا آزائے شرک کعبہ نے چمر لگا آزائے شرک رسول اللہ دے سامنے گیا کعبہ ہنا آزائے شرک آزائے آرام جنت المولا گیا آزائے آرام آزائے حرام جنت البقی گیا آزائے آرام اور میدانِ عودج گیا آزائے آرام مسجد قبلہ تین گیا آزائے آرام مسجدِ قبہ گیا آزائے آرام اور دس ہوئے پوری دنیا تو مسلمان آنڈے نجتہ کونانو چودہ سو سال بعد آرامل آلدہ نہیں پتا چلے دوسری نوے مولوی جمعوں یہود و نصارتی ایجنٹیاں کرن واسطے کہ مسلمان چار لاک پانج لاک رپیل آکے جاندہ ہے اگو آواز کی آنڈی تو دہ مشرکیں تینوتا جی دین دپتا ہی کوئی نہیں چلے تم حضور دے سامنے ہاتھ چکی پھر نہ یہ صورتِ حال آپ کو بھی ان چیزوں کا غرض نہیں ہے کسی کو بھی غرض نہیں ہے بس پیٹ چل جائے اُتھے جناب میں میں حضور آجتے گیا میرا فاکتِ میدانِ اگے چلا گیا میں بڑھ کے آیا تھا گوڑے گوڑے جتنے ڈبے پیسان روٹی آ رہے اتنی روٹی کھان دیں انہوں نہ دیا او دن وہ دعوت کر دیں او دعوت کر دیں پاکستانی روٹیاں ہوں اُتھے بھی میں حرفات روٹیاں پیچھے باج رہے ہیں ایک دن مدینے میں گیا سعیدہ کیا تو کیا ہوا دل کا کفر ٹوٹا نہیں حاجی ہوا تو کیا ہوا اُتھے بھی میں ویکیا خود میں اپنی حاجتے جو میں گیا تو میں ویکیا کے حضور دے بلکل گمبت شریف دے سامنے چھتریاں دے تھلے پاکستانی کھڑ پہنچ قسم دے کاٹنا پائیاں تو جناب وہ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں کوئی بے نظیر دے دلائل دے رہے سی کوئی گنجے دے دلائل دے رہے سی آپ پس وچتے ہیں حضور دے سامنے پیہ کے بھی اُتھے بھی جا کے جتے جا کے ساری کائنات ختم ہو جاتی جتے مولانا نیازی ترہ بان کے نا تو ان پتا ہے نیازی صاحب ترہ بھی بڑا وڈہ سی تے جناب قادوی بڑا وڈہ سی تے سونے بھی سن تے جناب ترہ بان کے تے اینجے چل دے بھی بڑے کھوڑے نا جمیں اینجے چل دے سن جمیں بندہ چاہی تو نیچے اتر رہے ہوئے اے میرے آقا مولا دے اے ہی سنت طریقہ ہے کہ بندہ اس طریقے نا چلے میں مولانا نیازی نو مولوی پیرہ میں جو بے کہا کہ چلن دی کوشش کر دے سن جمیں رسول اللہ چل دے سن قاننا ما یا ان حتو من سبب حدیث پاک کے اندر یہی ہے مولانا نیازی ایسے جنو کھونڈا یہ آکے تے اینجن جدو چلے باب السلام تو داخل ہوئے اور حضور دے سامنے سلام پیش کرن چلے تے اگر ایک بندہ آ گیا کہہ لگا اوہ مولانا حضور دے سامنے ایڈا ترہ کٹ کے تے جناب ایڈے کلف لائے حضور دے سامنے جانا ہے کہتے تے بڑے بڑے آکڑا ٹوٹ جانے ہیں تو ایڈا ترہ کٹ کے حضور دے سامنے جانا ہے کہ مولانا نے تاریخی جملہ فرمایا فرمایا پچھے ہٹ جدو نیازی دا ترہ سر جھگے گا کہ نال ترہ بھی جھگ جائے گا